شیخ سید سبتین شہنکوی اپنے گھر کی حقیقت کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ان کے مامو جب فوت ہوئے تو ان کے پاس سے اس طرح سے ان کے آوازیں اس طرح سے نکل رہی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو اس کی اصل وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شیعہ رافضی تھا تو جب وہ فوت ہوا تو اس کی آواز بھی کتے کی جیسی ہو گئی اس کے اندر سے کتے کے جیسے آوازیں نکل لگی اور اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا کیونکہ وہ جب بھی گھر میں داہل ہوتا تو حضرت ابو بکر اور عمر کو معاذ اللہ گالیاں دیا کرتا تھا اتنے گندی زبان استعمال کرتا تھا کہ جب وہ مرا تو پھر اس کی اپنی آواز جو ہے یعنی اس کی میت سے اب کتے کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں یاد رکھو میرا عقیدہ ہے کہ رشتہ جتنا مرضی مضبوط ہو جب وہ صحابہ اکرام کی گستاہی کرے تو اسے جوتوں کی مٹی کے برابر بھی حصیت نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے وہ میرا مامو تھا لیکن میں اس صدیق کے جوتے کی حاق کے برابر بھی عزت نہیں کرتا یعنی وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جوتے کی حاق بھی اس مامو کی عزت سے زیادہ قیمتی ہے ایسے ہزار رشتے صدیق کے اکبر کی جوتی کی حاق بھی قربان کرتوں میں ایسے لاکھ رشتے صدیق کی جوتی کی حاق کے برابر بھی نہیں سمجھتا یہ الفاظ ہیں سلیرہ سبتین شاہ نکوی کے تاریخی الفاظ موسیقی